موسیقی آئیے بائبل مقدس کا مطالعہ کریں گے بائبل مقدس میں سے سلطان العرفین حضرت یوہنہ رسول کا مکاشفہ جو در حقیقت خداوند یسو وسیع کا مکاشفہ ہے تیروا باپ پہلی آئیت اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا اور میں نے ایک ہیوان کو سمندر میں سے نکلتے دیکھا اس کے دس سینگ اور سات سر تھے اور اس کے سینگوں پر دس تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے اور جو ہیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کیسی تھی اور پاؤں ریچ کے سے اور مو ببرسا اور اس ازدہا نے اپنی قدرت اور اپنا طاقت اور بڑا اختیار اسے دے دیا اور میں نے اس سے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس ایوان کے پیچھے پیچھے ہو لی اور چونکہ اس ازدہا نے اپنا اختیار اس ایوان کو دے دیا تھا اس لیے انہوں نے ازدہا کی پرستش کی اور اس ایوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس ایوان کی ماند کون ہے کون اس سے لڑ سکتا ہے اور بڑے بول بول لے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک مو دیا گیا اور اس سے بیالیس مہینوں تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے مو کھولا اور اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے اور اس سے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس بھرہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے زبا ہوا ہے اس ہیوان کی پرستش کریں گے جس کے کان ہو وہ سنے جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا مقدسوں کے سبر اور ایمان کا یہی موقع ہے پھر میں نے ایک اور ہیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا اس کے برے کے سے دو سینگ تھے اور ازدہا کی طرح بولتا تھا اور یہ پہلے ہیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے ہیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس اہوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس اہوان کی کہتلوار لگی تھی اور وہ زندہ کیا گیا اس کا بت بناو اور اسے اس اہوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ اہوان کا بت بولے بھی اور جتنے لوگ اس اہوان کی پرستشی نہ کرے ان کو قتل بھی کرائے اور اس نے سب چھوٹے بڑوں دولت مندوں اور غریبوں آزادوں غلاموں کے دانے ہاتھ یا ان کے ماتے پر ایک ایک چھاپ کر دی تاکہ اس کے سبا جس پر نشان یعنی اس اہوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے حکمت کا یہ موقع ہے جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس اہوان کا عدد گن لے کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد چھے سو چھے سٹھ ہے کتاب مقدس کا پڑا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لئے بائیس برکت کا سواب ہو کتاب مقدس کا یہ جو حصہ مقاشفہ کی کتاب میں سے آپ سبوں کے ساتھ بیان کیا گیا اور آپ نے نہائی توجہ اتمنان تسلی سبر اور مسیحی عقیدے کے مطابق اس کو سمات فرمایا بائیبل مقدس کے مطابق لفظ چھے سو چھے سٹھ جب بھی مسیحیوں کی زبان پر آتا ہے اس کا پوسٹر پڑا جاتا ہے اس کا اشتہار آتا ہے یا کوئی اور گفتگو ہوتی ہے کسی جگہ پر بھی کسی جگہ محلے کے اندر گھر کے اندر چرچ کے اندر کسی جگہ بھی جب لفظ چھے سو چھے سٹھ آتا ہے تو ہر شخص کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے وہ شخص جو یہ لفظ بول رہا ہوتا ہے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے وہ لفظ اور آئے دن ہر مسیحی تحقیق کو تفتیش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس عدد کی بابت چھے سو چھے سٹھ کی بابت جان لوں ہر شخص جاننا چاہتا ہے ریسرچ کرنا چاہتا ہے کتابیں اس پر لکھی جا رہی ہیں اس پر تحقیق کو تفتیش کی جا رہی ہے علیماء سے پوچھا جا رہا ہے اور انسان جو مسیحی عقیدہ رکھتا ہے اپنی عقل سے اس کے مطابق دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ ایک ایسا عنوان ہے جو جستجو پیدا کر دیتا ہے جو آرزو پیدا کرتا ہے جو تمنا پیدا کرتا ہے تحقیق کو تفتیش کے میدان میں تو اس عنوان پر جب بھی بات کی جاتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس عنوان پر چھے سو چھے سٹھے سٹھ کی جب بات کی جاتی ہے تو مستقبل ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے انسان ماضی سے نکل کر حال میں جب ہوتا ہے تو اس کی آنکھ مستقبل کی جانب لگ جاتی ہے اور انسان جتنے مسیحی عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں وہ سارے کے سارے مستقبل کی بابت جاننا چاہتے ہیں کہ کل کیا ہوگا میرا ماضی کیا تھا میں حال میں کیا ہوں اور میرا مستقبل کیا ہے کیا مسیحی آپ اپنے مستقبل کی بابت جاننا چاہتے ہیں اور ہر مسیحی ایک طرف کر لیں مسیحت کو ہر مذہب کا شخص چلے مذہب کو بھی بیچ سے نکال دیتے ہیں ہر جس کے نتنوں میں زندگی کا دم ہے چاہے وہ افزل ہے چاہے وہ آلہ ہے چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بڑا ہے وہ اپنے مستقبل کی بابت پریشان ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یہ غلط ہے ہر زیرو انسان مذہبات کی بات ہے اس لیے مستقبل کو جاننے کے لیے مذہب کا سہارہ لیا جاتا ہے علم فلقیات کا سہارہ لیا جاتا ہے علم نجوم ہرے ڈھونڈے جاتے ہیں کہ میں اپنے مستقبل کو جان لوں سمجھ لوں میرا مستقبل کیا ہے میں آپ سے خدا کا خادم ہوتے ہوئے خوشی کی خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں مسیحیوں آپ اپنے مستقبل کی بابت سمجھنا چاہتے ہیں لیکن مسیحیوں کے اندر ذرا خوف نہیں ہے ذرا ڈر نہیں ہے ذرا پریشانی نہیں ہے ذرا حیرانی نہیں ہے ذرا مایوسی نہیں ہے کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ ان کا خدا جس کا نام یہوہ خدا ہے وہ آج کل بھلکہ اب تک ہمارا خدا یقصہ ہے ماضی کا ہمارا خدا حال میں ہمارا خدا اور مستقبل کا کون خدا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا تعرف بتائیں جی اس کا نام کیا ہے مستقبل جس کے کنٹرول میں ہے ماضی جس کے کنٹرول میں ہے حال جس کے کنٹرول میں ہے اس کا نام یہوہ خدا ہے جو یہوہ خدا جو ال شدائی ہے جو یہوہ یری ہے جو یہوہ نسی ہے جو یہوہ شانوم ہے جو یہوہ ادنائی ہے جو یہوہ رافع ہے وہ خدا مستقبل کا خدا ہے ایمان رکھتے ہیں امان رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا مستقبل کا خدا ہے اگر ہمارا خدا مستقبل کا خدا ہے تو ڈر کس بات کا ڈر کس بات کا میں پھر ہے خوف چھے سو چھے سٹھ کا تو سب کو خوف ہے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھے سو چھے سٹھ ایک کمپیوٹرائز شپ ہوگی وہ لگے گی کئی لوگ کہتے ہیں ماتھے پہ نشان لگے گا ہمیں حراسہ کیا جا رہا ہے آپ خرید و فروخت کرنے کے لئے جائیں گے آپ کے پاس کمپیوٹر کارڈ کی بابت کہا جاتا ہے کہ جی وہ کارڈ بنیں گے وہ چپ بنیں گے اور مسیحی جستجو بڑھ جاتی ہے اچھا پھر کیا ہوگا اچھا جی وہ چپ بنیں گی وہ چپ آپ کے اندر لگ جائے گی آپ کے ماتھے پر لگ جائے گی آپ کے اندر لگا دی جائے گی تاکہ جب کبھی آپ کو جس طرح آج سکیننگ کی جاتی ہے وہ اس طرح سکین کیا جائے اور آپ پتا چل جائے آپ کے اوپر چھے سو چھا سر کی مہر ہے مسیحی ورید ہیں مسیحی پریشان ہیں اور مسیحی نہیں چاہتے کہ میں اس چپ کو اپنے اندر لگوا ہوں کیا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ چپ لگا دی جائے آپ کے ماتھے پر وہ سائن لگا دیا جائے آپ کے پیچھے آپ کے پیچھے بیک پر وہ سائن لگ جائے یا پتل کے کسی حصے میں وہ سائن لگ جائے اور آپ جہاں سے جہاں سکینر سے گزریں سکینر آپ کو بتائیں کہ اس کا عدل ٹرپل سکس ہے چھے سو چھا سٹھ ہے اب یہ خریدو فروت کر سکتا ہے مسیحی ڈھرے ہوئے ہیں اس عمر پر خوف ستا ہیں کہ ایک ایسا نظام انٹروڈیوز ہونے والا ہے ایک ایسا نظام آنے والا ہے جس نظام کے تحت ہم اپنے اپنی زندگیوں کے اندر پریشان ہو چکے ہیں کہ یہ نظام آئے گا ایسا نظام پیدا ہوگا جس کی وجہ سے ہمیں پرسیکیوٹ کیا جائے گا ہمیں بائی فورس کہا جائے گا کہ ٹرپل سکس کی مہر لو لیکن میں آپ کو آج خوشی کی خبر دینا چاہتا ہوں میرے ساتھ ہے جی میں آپ کو آج خوشی کی خبر دینا چاہتا ہوں آپ کا خدا میرا خدا سب کچھ کنٹرول کرنے والا قادر مطلق ہے قادر مطلق ہے کسے دی باؤٹی دا تپڑے آجے کدھی اندر جائے آسو تکو پھڑن دیندے میرے نال رہے آجے پھڑن دیندے تجھے کو پھڑ لائیے تے ہاں میرے نال رہے مطلق ہے کہہ دی باؤٹی دیندے کو چھیڑ کے دی باکھے ہوئے صحیح دولن میں ساتھ رہے ہیں اگر کسی کی دلہن ہو ہو تو ایمی کوئی راج جانتے ہیں اور وہ چھیڑ کے دی بھائے تو جیتی ہو گیرہ تمان دے یا آپ مر جائے گا یا انہوں مار دے گا گل ٹھیک ہے گل دے یا خود مر جائے گا یا اسے مار ڈالے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یسو مسیح نے مجھے اور آپ کو اپنی دلہن بنایا ہوا ہے ایمان رکھتے ہیں میں اور آپ یسو مسیح کی دلہن ہیں اب رہی بات دلہن کی دلہن کلیسیہ ہے میں اور آپ مسیح کی دلہن ہیں جو لوگ یسو مسیح کے خون سے خریدے گئے ہیں وہ مسیح کی دلہن ہیں اور مسیح ان کا دلہا ہے تو اپنی دلہن کو کوئی جھیڑنے تو نہیں دیتا پھر ہم اتنے غیرت مند ہیں کہ اپنی دلہن کے خلاف کسی آنکھ کو نہیں اٹھنے دیتے ہم اتنے غیرت مند ہیں کہ اپنی دلہن کے خلاف اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات نہیں کرنے دیتے تو مسیح جس کا تخم ہم میں ہے اس کے اندر کتنی غیرت ہوگی اس لیے وہ فرماتا ہے میں تیرا خدا مند خدا ذرا بلاند آواز سے مسیح و ذرا گرمی دور کر لی ہے میں نے بھی پسی نہ آیا ہے میں تیرا خدا مند خدا کیسا خدا ہوں اچھی بولنا جاتے میں چھڑنا ہے پیچھے بار مجھے پتا ہے چیر کام میں لوگ نیچے بیٹھے ہیں کھڑے ہیں لیکن آپ کی آواز بلاندو نہیں چاہیے یہ آواز ٹھیک ہے جی باہر تو باہر والے اندر بات اپنی آواز پنچا ہے مجھے پتا ہے جتنا چرچ اندر ہے اُتر سے زیانہ باہر آ جائے تو بائبل بتاتی ہے کہ ہمارا خدا مند خدا غیور خدا ہے ایک کر ہی پھر سینے ٹھنڈ سارے آنے پہجے گی ہمارا خدا مند خدا غیور خدا ہے غیور خدا ہے تو غیور خدا ہے اپنی دلہن کو ہاتھ لگانے دیتا ہے پھر وہ تو کہتا ہے خدا مند میرا چپان ہے مجھے خدا مند میرا لو بھئی جنہ دا چپان ہے بولنے خدا مند میرا مجھے کمی وہ مجھے ہری ہری وہ مجھے راخت کے وہ میری جان کو خام میرا گزر میں کسی بلا سے کیوں کہ بلان دواز سے کیوں کہ کیوں کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے تمہاری ماں تجھے چھوڑ جائے تمہارا باپ تجھے چھوڑ جائے تمہاری بہن تمہیں چھوڑ جائے تمہارا بھائی تمہیں چھوڑ جائے تمہاری بیوی چھوڑ جائے تمہارا شہر چھوڑ جائے لیکن میں تجھ سے کبھی دست پردار نہ ہوگا اور نہ کبھی تجھے چھوڑوں گا دنیا کے آخر تک ہمیشہ تیرے تارینا گال نہیں بڑھنی ہمیشہ تیرے ساتھ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یسو مسیح میں ہم سے جب کلام کرتا ہے تو مکاشفہ کی کتاب حقیقت کے اندر سمبولیکل لینگوج استعمال اس کے اندر ہوئی ہے اس کے اندر استعارے ہیں اس کے اندر تشبیحات ہیں اس کے اندر کسی بڑی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے انسانی سمجھ اور انسانی سوچ کے مطابق جو انفاظ استعمال ہوئے ہیں اسے کیا جاتا ہے تاکہ اقل ناکس جو ہے وہ اقل کامل کو جان لے ناکس الاقل انسان ہے اور کامل الاقل خدا ہے اس کو جان لے ناکس شخص اب بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کوئی خرید و فروخت نہ کرے لیکن ہم صرف اتنا پیسج پڑھتے ہیں پیسج تو پورا ہے وہاں تو دو ہیوانوں کا تذکر ہے کتنے ہیوانوں کا تذکر ہے پھر میں آئے دورانے لگا ہوں اور پھر میں نے ایک اور ہیوان کو زمین میں سے نکل دے دیکھا سو دو ہیوان نکلے ہیں دو ہیوان نکلے ہیں اور ان ہیوانوں نے اپنا پورا اختیار اپنی پوری ایتھارٹی اپنا جو کچھ ان کا تھا وہ اس شخص کو دے دیا کسی بڑے شخص کا تذکر ہے کسی بڑے انسان کا تذکر ہے کہ اس کے سامنے سبمٹ کروا دیا سبمشن اختیار کر لی سیرنڈر کر دیا ایتھارٹی اپنی بائبل مقدس میں ہمیں پتا چلتا ہے پہلا ہیوان جب نکلا تو ہم نے لاسٹ کلاس میں سیکھا تھا ہیوان سے کیا مراد ہے بادشاہ امتیں سلطنت گروہ لیکن یہ بات یہ بینے ساتھ رہی ہے ہیوان سے مراد ہے سلطنت ہیوان سے مراد ہے حکومت اور دانیل کی کتاب کے اندر لکھا ہے جو تُو نے ہیوان دیکھا جو چار ہیوان سمندر میں سے نکلے یہ ہیوان حکومتیں ہیں اور لاسٹ جو لیکچر تھا وہ یہ تھا لاسٹ جو سیشن ہمارا گزرا اس کے اندر ہم نے سیکھا جب ایک اور ہیوان نکلا اس ہیوان کی شکل کیسی تھی میرے ساتھ رہے لاسٹ ہم نے سیکھا تھا اور جو ہیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوئے کیسی تھی اور پاؤں ریچ کے دے اور مو ببرسا اور ازدہا نے اپنی کترت اور اپنا تخت اور اپنا اختیار اسے دے دیا اس ہیوان کے اندر جو حیبتناک ہے جو ہالناک ہے جس کے سر پہ دس سینگ ہے سات سر ہے اور اس کا مو کیسا ہے ببر کیسا اور ہم نے پچھلے سیشنز کے اندر سیکھا ہے کہ حکومتوں کو بیان کرتا ہے سو ببر کس کی حکومت کو بیان کرتا ہے نہیں ببر شیر دانیل کی کتاب تینکیو دانیل کی کتاب کے اندر ہم نے سیکھا تھا مکاشوہ کی کتاب کے اندر ہم نے پچھلے مہینے سیکھا تھا کہ شیر کس کی حکومت کو بیان کرتا ہے نبو کے نظر بابل کی حکومت کو عراق کی حکومت کو جب عراق پر زوال آیا تو اس کے بعد ریچ کی حکومت آئی ریچ کس کو ظاہر کرتا ہے بلاندہ وہاں سے ریچ کس حیوان کی ریچ حیوان جو ہے وہ کس کو ظاہر کرتا ہے مادیوں اور فارسیوں کو پھر ایک اور شخص ہے ایک اور حکومت نکلی جو مادیوں اور فارسیوں کو ظیر کرتی ہے اور وہ ہے تین دوہ تین دوہ کس کو ظاہر کرتا ہے جس کے چار پر بھی ہیں یونان سکنڈریازم یونان کو ظاہر کرتا ہے پھر وہ ہولناک جو ایک ہیوان نکلا جس کے دس سینگ اور سات سار تھے یہ کس کو ظاہر کرتا ہے نبوت عبدیاء سیکمس کے ساتھ اب آپ نے دیکھا پہلے آ گیا عراق پھر آ گیا ایران پھر آ گیا یونان پھر آ گیا روم اب بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب یہ ایک ہیوان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو یہ سارے ہیوانوں کی خصلت مکاشوہ کی کتاب کے اندر ہمیں نظر آتی ہے اور یہ مقدس یوہنہ کیونکہ اس دور میں تھا اور کس کی حکومت میں تھا روم کی حکومت میں تو اس نے حیبتناک اس کو کہا اور اس نے پچھلی حکومتوں کا اظہار کیا اور بائبل مقدس میں گیارویں آئے پھر میں نے ایک اور ہیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا اب یہ چار ہیوان تو ہو گئے ہم نے سیکھ بھی لیا چاروں ہیوانوں کی خصلت مکاشوہ کی کتاب تیرے باپ کی پہلی آئے سے لے کر دسویں آئے تک چاروں ہیوانوں کی خصلت کا ایک ہیوان تھا چاروں ہیوانوں کی خصلت مو کس کا تھا ببر کا شکل کیسی تھی اور پھر پاؤں کیسے تھے اور ویسے کیا تھا ہولناک حیبتناک تھا سنگ ساتھ ساتھ تو یہ تو اس دور کی بات ہے جب اس نے کہا یہ چاروں ہیوانوں کی حکومت ایک طرف ہوئی تو کہتا ہے ایک اور ہیوان نکل آیا اب اس ہیوان نے کیا کیا یا اس کی ذرا خصلت دیکھ لے پھر میں نے ایک اور ہیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا اس کے برے کے سے دو سینگ تھے اور ازدہا کی طرح بولتا تھا دو چیزیں اس کے اندر ہیں مسومیت مسومیت مسوم کیسا تھا بولتا کیسا تھا درونا ہیوان بولتا کیسے ہے مسوم برے کی طرح ہے یہ بولتا ازدہا کی طرح ہے جو سر ہے وہ برے کا ہے اور اس کے موں سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ تو ازدہا کی ہے اور آگے آج اس کو میں نہیں زیادہ کھولوں گا اگلی سیشن میں اس کو میں کھولوں گا لیکن آج جو ٹرپل سکس پہ تھوڑی سی آپ کے ساتھ بات کروں گا تاکہ آپ کی فونڈیشن تیار ہو جائے اور وہ پہلے ہیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے لایا کس کا وہ چار ہیوان جو گزر گئے ہیں جو ایک بن گیا ہے اور وہ روم کی حکومت ہے اب روم کی حکومت کے ساتھ ایک اور حکومت ہے ایک اور سیٹ اپ ہے ایک اور زاویے سے ہم دیکھتے ہیں اور وہ زاویہ یہ ہے کہ یہ سمندر کے اندر سے نکلا پانی کے اندر سے نکلا زمین کے اندر سے آیا اور زمین کے اندر سے آگے سیدھا کھڑا ہو گیا جیسے یہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو پچھلی ساری حکومتوں کا سارا اختیار اس کے پاس آ گیا اس کے پاس سارا اختیار آ گیا اب اس نے کیا کیا اس نے ایتھورٹی لی اور اس نے ایتھورٹی لے کر کیا کیا بائبل مقدس کے آگے ہم پڑتے ہیں اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا یہاں تک آدمیوں کے سامنے آسمان سے آگ نازل کا دیتا اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جو اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا تھا گمراہ کرتا تاکہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا جس حیوان کو تلوار لگی تھی وہ زندہ ہو گیا آؤ اس کا بوت بنائیں اس حیوان نے جو پیچھے حیوان گزرا تھا اس کو سپورٹ کیا جو پیچھلی حکومت گزری تھی اس حکومت کو سپورٹ کیا یہ جو ٹرپل سکس ہے میں آج آپ کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بتا دوں ٹرپل سکس جو مسیحی ایمان کے مطابق ہے میں ہوادے وچی ایمان دیگال نہیں کر رہا ہوں جو بیبلیکل ایمان ہے جو بائبلی اتقاد ہے وہ کچھ چپ چپ نہیں ہے یہ تو ڈرنڈی لوڈ کوئی نہیں یہ ایک سیٹ اپ ہے یہ ایک نظام ہے یہ ایک آرگنائز نظام ہے جو مسیحی اس نظام کے اندر فسے ہوئے ہیں اور ان پر لاغو ابھی بھی ہے ماضی میں بھی تھا اور مستقبل میں اس سے زیادہ لاغو ہونے والا ہے اور آج ہم فسے ہوئے ہیں اس نظام میں بائبل بتاتی ہے کہ جب چار ہیمان نکلے تو ایک ہیمان بن گیا مکاشوہ کی کتاب میں چاروں سلطنے تھے ایک آگئی اور اس کے بعد جو خوشکی کے اندر سے نکلا اس نے چاروں سلطنوں کا اختیار لے لیا اور اختیار لینے کے بعد مناتی شروع کر دی موجزے شروع کر دی کام شروع کر دیا اور کہا جو ہیوان کو ضربے کاری لگا ہے وہ اچھا ہو گیا ہے اس کا بت بناو اور اس کی پرستش کرو ماضی والے کی تو ماضی والے کی جب پرستش کی بات آ رہی ہے تو وہ ماضی والا ہیوان تو روم کی حکومت ہی ہے جس نے ساری حکومتوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا پچھلی لیکچر میں میں آپ کو بتا چکا ہوں اب جب وہ حکومت آئی تو بائبل بیان کرتی ہے کہ روم کی ایک ایسی جابر حکومت تھی جس کے اندر بابل کی ساری صفات جس کے اندر یونان کی ساری صفات اور جس کے اندر مادیوں اور فارسیوں کی صفات تمام صفتیں اس حکومت کے اندر پائی جاتی ہے اور وہ روم کی حکومت ہے جو لوہے کا آسا پکڑے ہوئے ہیں مار رہی ہے لوگوں کو زیادتیوں کا شکار بنا رہی ہے اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خداوند یسو مسیح نے کہا حکمت کا یہ موقع ہے جو سمجھ رکھتا ہے وہ آدمی کا عدد گن لے اور اس کا عدد آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد چھے سو چھاست ہے سو چھے سو چھاست ایک آرگنائزیشن ہے چھے سو چھاست آدمی اس کو رن کرتا ہے اور ایک آدمی نہیں رن کرتا اس کو مجھے ایک بات بتائیں ایک آدمی کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے ستر سال اسی سال اور اس کے بعد اس کے بعد موت ہے نا سوال یہاں یہ ہے یہ ستر سال کے لیے مسیحیوں کو چپ لگے گی پھر اگر ایک آدمی ہے تو یہ ستر سال کے لیے مسیحیوں کو پرسیکیوٹ کیا کیا جائے گا یہ ستر سال کے لیے ہی سیادتیاں ہوگی یہ ستر سال کے لیے خدا کے خلاف ہوگا یہ ایکچول مہر ہے ابلیس کی ابلیس مہر لگانا چاہتا ہے انساموں پر چھے سو چھاست تو یہ چھے سو چھاست کی جو مہر ہے تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے بائبل کے عقیدے کے مطابق یہ کوئی شخص سے واحد نہیں ہے یہ بائبل مقدس کے ادھر تسالیلی کے ایک خط پڑے وہاں پر لکھا ہے اے بھائیو میں تم سے کہتا ہوں کہ بیدینی کا بھید تو اب بھی اس کے اندر ہے تاثیر کرتا ہے لیکن ابھی اسے ایک چیز روکے ہوئے ہیں اور جب تک وہ اسے روکے رہے گی تاکہ بیدین شخص اپنے ٹائم پر ساہر ہو تو یہ جب بات پالوسرسول کر رہا ہے تو پالوسرسول کہہ رہا ہے بیدینی کا بھید تو اب بھی اب بھی موجود ہے اب بھی وہ کام کرتا ہے اب بھی وہ شخص موجود ہے وہ آرگنائزیشن موجود ہے وہ سیٹ اپ موجود ہے اور یہ حقیقت کے اندر ٹریپل سکس ایکچول ایک بہت بڑی جنگ ہے جو خدا کے لوگ اور ابلیس کے لوگوں کے درمیان ہے یہ سیٹ اپ جنگ ہے ایک اور یہ جنگ کا آغاز ہوا کہاں سے بائبل مقدس کا جب آپ متعلیہ کرتے ہیں تو آئے میں آج آپ کو نمرالوجی کے مطابق اس سیٹ اپ کا آغاز آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آغاز ہوا کیسے جب آپ لاتینی زبان کا متعلیہ کرتے ہیں لاتینی زبان کے اندر ایک لفظ ہے رومت رومت کہتے ہیں رومن کنگڈم کو رومت رومن کنگڈم کو کہتے ہیں یا روم کی حکومت کو کہتے ہیں تو لاتینی زبان جو افیشل زبان ہے روم کے روم کے علیماء کی اور روم کے لوگوں کی اس زبان کے اندر جو رومت تھا رومت کا مطلب تھا یہ ایسی حکومت جو روم کی حکومت ہے اور رومت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کو نمرالوجی کے اندر رومن نمرالوجی کے اندر دیکھیں تو رومت کا جو مطلب ہے یہ بھی چھے سو چھے سٹھے رومن کینگڈم کا جو مطلب ہے یہ چھے سو چھے سٹھے آر جو سٹینڈ کرتا ہے وہ دو سو کے لیے ہے او جو سٹینڈ کرتا ہے وہ چھے سٹھے کے لیے ہے ایم جو سٹینڈ کرتا ہے وہ چالیس کے لیے ہے اور آئی جو یا ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے دس کے لیے اور ٹی اے جو سٹینڈ کرتا ہے وہ چار سو کے لیے اور اس کو اس کا مجموعہ کیا جائے اس کو جمع کیا جائے تو یہ چھ سو چھ سٹھ بن جاتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا آغاز جو تھا اس حیوان سے ہو چکا تھا اور اس کا آغاز گیا تھا ذرا میرے ساتھ رہیے آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی بیدینی کا بھی تاثیر کرتا ہے اور آپ بھی موجود ہیں اور یسو محسی نے کہا میرے سبب سے لوگ تم کو ذرا میرے ساتھ رہیے ڈرونہ ڈرونہ کچھ نہیں ہوں گا میرے سبب سے لوگ تم کو لانتان کریں گے اور ستائیں گے اور تمہاری نسبت بری باتیں تو تم کیا ہوگے خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا اس کا مطلب ہے کہ اس دور کے اندر جس دور میں خداوند یسو محسی پیدا ہوئے تھے خداوند یسو نے کہا تھا لوگ تم کو ستائیں گے تو ستایا صرف یہودیوں نے نہیں ہے یسو محسی نے کہا نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا اپنے عزیزوں رشتہ داروں میں عزت نہیں پاتا لیکن اس کا ہر قیس مطلب نہیں ہے کہ یہودیوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا یہودیت کی ایک بڑی کثیر تداد یسو محسی پر ایمان لاکے خدا کے بیٹے پر کو شخصی نجات ہندہ مانا اور اس سبب سے آج جتنے بھی شاکرد ہیں ان میں سے زیادہ کا تعلق یہودیت سے ہے تو یہودیت کے اندر سے لوگ نکل آئے ہیں لیکن یہودیوں نے اتنا ستایا نہیں ہے اتنا تنگ نہیں کیا یہودیوں نے سر نکالا بائبل میں لکھا میرے نام کے سبب سے لوگ تمہیں عبادت خانوں کے اندر سے خارج کر دیں گے یہودیوں نے خارج کیا یہودیوں نے اپنے سٹپ سے نکال دیا انہیں بیددی قرار دے دیا لیکن یہودیوں نے ظلم اتنا نہیں کیا مسیحیوں پر مسیحیوں کی مخالفت کی مسیحیوں کے ساتھ زیادتیاں کی لیکن جو ظلم برپا کیا جن کے اوپر دونوں دونوں اقوام کے اوپر جو قوم حکومت کرتی تھی چاہے وہ یہودیت ہے چاہے وہ مسیحیت ہے ان دونوں اقوام کے اوپر روم کی حکومت جو تھی وہ حکومران ہے اور روم کی حکومت حقیقت کے اندر چھ سو سٹھ ہے میں ساتھ رہی آگے بڑھتا جاؤں گا اور بہت سے فگرز آپ کو بتانے کوشش کروں گا صرف پندرہ منٹ میں آپ کے لوں گا زیادہ نہیں کیونکہ اتنا زیادہ حضم نہیں ہمیں ہوگا اگلی قسم میں اس کو میں ڈیٹیل میں اور آگے لے کر جاؤں گا سو روم کی حکومت ہے جو چھ سو چھ سٹھ ہے روم کا نظام جو ہے یہ چھ سو چھ سٹھ ہے اور رومت جو ہے یہ کینگڈم آف روم ہے اور اس کے رومتی ایک اور لفظ آیا ہے لیتینی زبان کے در رومتی رومتی کا مطلب ہے رومن شخص رومن مین ایسا شخص جو روم کا ہے اور جو روم سے تعلق رکھتا ہے اس کو بھی نیمرالوجی کے اندر چھ سو چھ سٹھ کہتے ہیں سو اس کی نیمرالوجی جب ہم نکالتے ہیں اس کا جو عدد نکالتے ہیں وہ بھی چھ سو چھ سٹھ نکلتا ہے اب جب یہ دونوں چاہے وہ روم کا شخص ہے چاہے روم کا سپاہی ہے چاہے روم کی سیٹ اپ ہے یہ سارے کا سارا ٹرپل سکس ہے اور انہوں نے کیا کیا آپ یاد کر سکتے ہیں جس دن یسو مسیح پیدا ہوا حکومت کس کی تھی حکومت روم کی تھی بادشاہ کون تھا حیرودیس بادشاہ جس دن یسو مسیح پیدا ہوا مجوسی گئے سجدہ کیا کرنے سے پہلے انہوں نے حیرودیس کی دربار میں گئے حیرودیس نے کہا جب تم اسے سجدہ کر کے واپس آؤ آ کے مجھے بھی بتانا تاکہ میں بھی اسے سجدہ کرو اور جب مجوسی نہیں آئے تو بالاخر روم کی حکومت نے آرڈر پاس کر دیا کہ جتنے دو سال یا دو سال سے کم یہودی بچے پیدا ہوئے ہیں یروشلیم کے اندر ان کو مروا دالو روم کی حکومت ابلیس کی طرف سے مسیح کے سامنے کھڑے ہوگے چھے سو چھے سٹ کا کردار ادا کر یہ سیٹ اپ ہے پورا جس نے مسیح کی مخالفت کی ہے مسیح کو مسلوب کیا مسیح کے خلاف اٹھے اور مسیح کو مارنا چاہا صرف یہی تک بات نہیں صرف یہی تک بات نہیں صرف مسیح کو نہیں مارا بلکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے مسیحیوں کو بھی مارا صرف مسیح کو نہیں مارا مسیحیوں کو بھی مارا مجھے ایک بات بتائیے اس دور میں کیا چھے سو چھے سٹ نہیں تھا مسیح یسو کے دور میں چھے سو چھے سٹ کام کر رہا تھا ٹرپل سکس مسیح کے عیام میں کام کر رہا تھا اس کا بھید تاثیر کر رہا تھا اس کا بھید اگزیس تھا لیکن یاد رہے اس دور کے اندر مسیح نے مقابلہ کیا شاگردوں کی باری آگئے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے شاگردوں کو کبھی آرے سے چیرا جا رہا ہے کبھی تیل کے کڑاہوں میں ڈالا جا رہا ہے کبھی ان کی خال اتاری جا رہی ہے کبھی ان کی چمبری اتاری جا رہی ہے اور کیوں اتارا جا رہا تھا کیونکہ اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ خداوند یسو مسیح خدا کا بیٹا ہے اور وہ ہمارا بادشاہ ہے وہ واجب القتل ہے ہے ایسی پبندی ہم پر میرے ساتھ رہی ہے ایسی پبندی ہے ہم پر کہ ہمیں کہا جائے کہ آپ مسیح پر اتقاد رکھتے ہیں واجب القتل ہیں آپ یہاں اور ہمیں قتل کر دیا جائے روم کی حکومت کے اندر اگر یہ کوئی کہتا کہ کیسر خدا نہیں یسو مسیح خدا ہے یسو مسیح خدا کا بیٹا ہے اور یسو مسیح بادشاہ ہے تو سارے لوگ اسی وقت روم کے لوگ انہیں پکڑتے انہیں مارتے تیل کے کڑاؤں میں ڈالتے آروں سے چیرتے بلیڈز کے اوپر انہیں پھینک دیں مائیں بچوں کو اپنی گردنوں کے اندر ان کی لاشوں کو اٹھا کے روم کے سٹیڈیمز کے اندر پھرتی اور رومن لوگ ان کے تمسکریں اڑاتے ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے بچوں کو سینٹر سے کٹا جاتا آدھا ٹکڑا اس طرح لٹکا دیا جاتا آدھا ٹکڑا اس طرح لٹکا دیا جاتا اور کہا جاتا کہ تم نے یسو مسیح کو بادشاہ مانا ہے تم نے کیسر کو بادشاہ نہیں مانا تم نے ڈومیشن کو بادشاہ نہیں مانا تم نے روم کی حکومت کی بغاوت کی ہے اور جو باغی ہے جو یسو کو بادشاہ مانتا ہے اس کی یہی سزا ہے عورتوں کو عورتوں کو گھوڑوں کے ساتھ باندھا جاتا ان کے پاؤں گھوڑوں کے ساتھ باندھی جاتے ہاتھ گھوڑوں کے ساتھ باندھی جاتے اور ینگ لڑکیاں نوجوان لڑکیاں خدا ایسا ٹائم نہ لائے انہیں برہنہ کیا جاتا ننگا کیا جاتا اور ننگا کر کے ٹانگیں باندھی جاتی ہیں ہاتھ باندھی جاتے سٹیڈیم کے اندر تماشائی بیٹھے ہیں پیرنس موجود ہیں بچے موجود ہیں بچوں سے کہا جاتا بادشاہ کون ہے تو وہ بچیاں ہاتھ باندے ہوئے موہ سے بلند آواز سے کہتے نہ قیسر بادشاہ نہ نیرو بادشاہ اگر کوئی بادشاہ ہے تو خدا کا بیٹا یسو بادشاہ ہے یسو پر ایمان لائے ہیں اور انہیں یہ چیلنج دیا جاتا کہ آج اگر تم یسو کو بادشاہ کہنے سے انکار کر دو ابھی تمہارے ہاتھ کھول کے تمہیں کپڑے پینا کے باعزت طور پر چھوڑ دیا جائے گا مائیں چلا چلا کر کہتی بیٹی ایمان سے ہاتھ نہ دونا اس زندگی میں تو تم مر جائے گی لیکن تیرا دلہ خدا کا بیٹا یسو تجھے لینے آئے گا جو تجھے لے کر جائے گا آسمان پر کیونکہ تُو کسی اور کی دلہن اگر نہیں باند رہی تو یاد رکھ لے تُو ایک ہی کی دلہن ہے اور اس کا نام خدا کا بیٹا یسو مسیح ہے تُو یسو مسیح کی دلہن ہے تُو یسو مسیح کی شہزادی ہے ہس ہس کے جان دے رہی ہے مائوں کے سامنے سٹیڈیمز کے اندر بڑے بڑے بلیٹ لگا دیے جاتے اور کہا جاتا مائوں کو کون بادشاہ ہے تو مائیں بچوں کو جلادوں کے ہاتھوں میں بلکتا چیختا ہوا دیکھ کر ان کا کلے جا موک آ رہا ہوتا پھر سوال کیا جاتا بادشاہ کون ہے کہتی تُو بادشاہ نہیں ہے خدا کا بیٹا یسو بادشاہ ہے یاد رہے ہو جیسے جیسے ان کے بچوں جیسے ان کے بچے بلک رہے ہوتے چیخت رہے ہوتے اور ان کے موہ سے نکلتا تُو بادشاہ نہیں خدا کا بیٹا یسو بادشاہ ہے ویسے بچے کو پکڑا جاتا اوپر بلیٹ کے اوپر سٹیڈیم میں پھینکا جاتا اور وہ ایک بلیٹ سے کٹتا کبھی اس کا بازو کٹ رہا ہے کہیسو اس کا سر کٹ رہا ہے کہیسو اس کے ٹانگ کٹ رہی ہے کہیسو اس کی آنتیں بھائر آ رہی ہیں ماں کی آنکھوں سے آنسو خوشی سے نکلتے اور وہ ایک ہی بات کہہ رہی ہوتے ہیں ہمارا بادشاہ خدا کا بیٹا یسو مسیح ہے ہمارا بادشاہ خدا کا بیٹا یسو ہے ایسی عذیتیں برداشت کی روم کی حکومت کے اندر یہ ہے ٹریپل سکس ان کے حکومت کے اندر ایسی عذیتیں ایسے دکھ برداشت کیے جا رہے تھے تو سن پیسٹ کے بعد ایک اور ریولوشن آیا ایک اور انقلاب آیا نیرو بادشاہ آ گیا نیرو سیزر نامی ایک شخص روم کی حکومت کے اندر آیا اور جب نیرو سیزر کو ہم ارامی زبان کے اندر اس کو پڑھتے ہیں لاتینی زبان کے اندر سے نکال کر رومن لینگوج کے اندر سے نکال کر ارامی زبان کے اندر جب کو نیرو سیزر کو لے کر آتے ہیں تو یہ نرون کیسر بنتا ہے نرون کیسر جو ہے اور جب ہم اس کو ارامی نیمرولوجی کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کا بین عدد جو ہے وہ 666 ہی بنتا ہے N جو ہے یہ سٹینڈ کرتا ہے لکھ سکتے ہیں میرے ساتھ N جو ہے یہ 50 کے لیے سٹینڈ کرتا ہے R جو ہے یہ 200 کے لیے ہے W جو ہے یہ 600 کے لیے ہے N جو ہے یہ 50 کے لیے ہے Q جو ہے یہ 100 کے لیے ہے اور S 60 کے لیے اور R پھر 200 کے لیے جب اسے ان کو جمع کیا جائے تو یہ ٹرپل سکس بن جاتا ہے تو نیرو بادشاہ کا عدد بھی جو تھا وہ بھی ٹرپل سکس تھا اب یہ کرتا کیا تھا نیرو بادشاہ نیرو سیزر کرتا کیا تھا نیرو کیسر کرتا کیا تھا کرتا یہ تھا یہ جو مسیح یسو پر امان لاتے تھے جو یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے تھے یہ انہیں ڈھونڈنا شروع کرتا دھونڈو کہاں ہے وہ جب انہیں ڈھونڈتا ان کی گردن تن سے جدہ کر دیتا بیشپ صاحب تینکیو ویری مچ بیشپ صاحب نے صحیح وال جانا ہے زوردار تعلیوں کے ساتھ بیشپ صاحب کو رقصت کریں گے گاڈ بیسٹیو بیشپ صاحب تینکیو یہ کرتا کیا میرے ساتھ رہے یہ کرتا گردن کو تن سے جدہ کرتا اور جسم کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتا میرے ساتھ رہے گردن کو تن سے جدہ کرتا جسم کو سٹیڈیم کے اندر کھڑا کرتا اور یوں کھڑا کر کے رات کو اس کے اوپر تارکول لک ڈال دیتا اور تارکول جب اس کے اوپر ڈلتی اس کو نیچے سے آگ لگا دیتا اور وہ گھینٹوں گھینٹے اس کا بدن جلتا رہتا جس سے سٹیڈیم روشن کیا جاتا اور پھر یہ کیا کرتا ان کھوپڑیوں کو اکٹھا کرتا جاتا اکٹھا کر کر کے مسیحیوں کی کھوپڑیوں سے اس نے دروازے بنانا شروع کر دی آج بھی تاریخ کے اراک اس بادشاہ کو نیرو کیسر کو یاد کرتے جس نے کھوپڑیوں سے اور کن کی کھوپڑیوں سے کسی اور قوم کی کھوپڑیوں سے نہیں صرف یسو مسیح پر امان ڈکھنے والوں کی کھوپڑیوں سے دروازے تیار کیے کیوں دروازے تیار کیے کہ مانو کہ یسو مسیح بادشاہ نہیں ہے مانو یسو مسیح بادشاہ نہیں ہے اگر آج آپ سے کہا جائے یسو مسیح بادشاہ نہیں ہے یسو مسیح آپ کا خدا نہیں ہے تیار ہے ماننے کو نجات ہندہ نہیں ہے ہم تو یہ کہیں گے ہم خون کا ہر قطرہ ہس ہس کے بہا دیں گے دل اس سے منور ہے احسان یہ بھارا ہے ہم اپنی جان دینے کو تیار ہو جائیں گے ہے ایسا ایمان تو اگر آپ میں ہیں تو پھر جنہوں نے یسو مسیح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ان میں کتنا بڑا ایمان ہوگا آپ تو سن کے ایمان لائے ہیں وہ تو دیکھ کے ایمان لائے ہیں آپ کیسے ایمان لائے ہیں سن کے تو جنہوں نے دیکھا بلکہ غور سے دیکھا جو اس دور میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب مسیح موجزے کرتا تھا جب ہزاروں کو کھانا مسیح کھلاتا تھا یہ اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے تھے یہ بچے ہو کر مسیح کے پیچھے بھاگتے گاؤں گاؤں شہر شہر گلی گلی مسیح کے پیچھے چھوٹی چھوٹی جب کہا گیا تھا روٹیاں لاؤ مچھلیاں دو تو کہا یہاں ایک بچہ ہے کون ہے بچہ ہے جس کے پاس ہے اس کا مطلب ہے بچے مسیح کے پیچھے بھاگتے تھے مسیح دیوانے سن بچے مسیح کے دیوانے تھے مسیح پر جانوارنے کو تیار تھے وہ بھاگتے تھے مسیح کے پیچھے کہ ہم مسیح کے ساتھ کھانا کھا سکے دیکھ سکے موٹ سے دیکھیں تو جب اس کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں اب مسیح دنیا سے کوچھ کر کے آسمان پر چلے گئے ہیں تو وہ بچے بوڑے نہیں ہوں گے تو جب وہ اپنے ان ایام بالغ ایام تک پہنچے تو روم کی حکومت زیادہ پرسیکیوٹ کر رہی ہے روم کی حکومت زیادہ زیادتیہ کر رہی ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یسو کو دیکھا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے موٹ سے دیکھے کیا وہ یسو کا خدا ہونے سے انکار کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو وہ کہاں اور ہم کہاں آج مسیحیوں پاکستانی مسیحیوں دنیا کے اندر جہاں جہاں مسیحی میری آواز کو سن رہے ہیں سارے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں ہماری جان جائے تو جائے پر یسو پر ایمان نہ جائے جان جاتی ہے تو جائے کیونکہ جان واپس آ جائے گی کیونکہ میرے آنکھ کہاں یسو مسیح نے فرمایا جو بدن کو قتل کرتا ہے اس سے ذرا بلان دواز سے جو بدن کو قتل کرتا ہے اس سے نہ ڈرو جو روح کو مار دالتا ہے اس سے ڈرو تم روم کے نیرو بادشاہ تم یہودی با لوگو تم روم کے لوگو تم ہمارے بدن کو قتل کر سکتے ہو لیکن جو بدن کے اندر روح ہے اس کو تم قتل نہیں کر سکتے روح کا خون نہیں بہا سکتے تم چھے سو چھے سٹھ کو فورس کر کے ہمارے اوپر لگا کر کہہ سکتے ہو کہ مانو ان لوگوں کی تعلیم کو لیکن ہم ایک ہی بات کہتے ہیں ہم خون کا ہر قترہ ہم خون کا ہر قترہ وہ بہانے کو تیار تھے چھے سو چھے سٹھ کا مقابلہ کیا آج ہم بھی خون کا ہر قترہ ہس کے بہانے کو تیار ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے اگر یہ بدن قتل ہو جائے گا تو میرا اور آپ کا یسو اسے قبر میں سے پھر زندہ کر کے آسمان پر لے جا سکتا ہے کیونکہ وہ خود میں سادری ہے کیونکہ وہ خود قبر میں نہیں ہے تو جو اس کے لئے شہید ہوں گے وہ بھی قبر میں نہیں رہیں گے سو نیرو کے زمانہ کے اندر بھی یہ ہوا اب روم کی حکومت کے اندر اتنے ظلم اتنے ظلم کہ بے شمار ظلموں نے انتہا کر دی تاریخ سے آپ واقف ہیں جب کانسٹینٹائن بادشاہ آیا تو کانسٹینٹائن بادشاہ نے مسیحیوں کو افیشلی قبول کر لی میں ارز کر رہا تھا کہ جب کانسٹینٹائن بادشاہ آیا روم کا بادشاہ اس نے مسیح کو قبول کر لیا ظلم و زیادتی کا بازار ختم ہو گیا اب مسیحیوں کو قتل نہیں کیا جا رہا اب مسیحیوں پر ظلم نہیں ہو رہے اب مسیحیوں کو ستایا نہیں جا رہا اب مسیحیوں کی مشلے نہیں بن رہی اب مسیحیوں کے سر کلم نہیں ہو رہے اب مسیحیوں کے بدن نہیں جلائے جا رہے اب مسیحیوں کے بچے آروں پر نہیں بھیجے جا رہے اب مسیحیوں کے بچے کو بلیڈ سے چیرا نہیں جا رہا اب کاتا نہیں جا رہا اب کچھ نہیں ہے اب سکون ہو گیا ہے جہاں سکون ہو جاتا ہے وہاں پرابلم شروع ہو جاتی ہے جب بندہ سکون کے اندر آ جاتا ہے پیسہ وافر آ جاتا ہے پرسیکیوشن ختم ہو جاتی ہے زیادتیہ ختم ہو جاتی ہے تب سکون ہو جاتا ہے ارامت زندگی ہو جاتی ہے چرچ کلیسیا روم کے اندر روم کے ماتہت آئی تو جب روم کے ماتہت آئی تو رومی کلیسیا ہی ہوئی نہ پھر میرے ذرا ساتھ رہیے گا آئی تھو رہے آجے میرے نار آئی تھو نہیں رہنا دل بڑا لیکن دماغ جو ہے نا کئی جگہ پر میں کہتا ہے دماغ کو موقع نہ دے دل کو موقع دے آج میں کہہ رہا ہوں دل کو موقع نہ دے آج دل دماغ کو موقع دے تو جب کلیسیا کا رہنما کلیسیا کو لیڈ کرنے والا بدھ پرست یسو کو قبول کر لیتا ہے سیاسی مقاصد کے ذریعہ سے تو کیا جو کلیسیا اس کے تابع ہوگی ہیں اس کا پھر حال کیا ہوگا چند سال تو ٹھیک گزر جائیں گے چند سال ٹھیک گزر گئے جب چند سال ٹھیک گزر گئے زمانہ آیا پانچ سو اٹھتیس کے لگ بگ جب پانچ سو سے زیادہ سدیاں گزر گئیں پانچ سو سال گزر گئے پانچ سو سال گزرنے کے بعد روم کے لوگوں نے کہا رومی حاکموں نے کہا یہ مسیحی کر کے رہے ہیں ہم بھی مسیحی ہے یہ بھی مسیحی ہے تو انہوں نے ایک نظام انٹرڈیوز کروایا انٹرنیٹ پہ جائے اس نظام کو دیکھئے جس نظام کی بابت میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور اگلے سیشن میں اور ڈیٹیل سے گہرے میں آپ کو لے جاؤں گا آج مختصر ہائی لائٹ اس کے سرپ دوں گا لیکن گہرائی میں اگلے سیشن میں ہون سوچ رہے ہو کہنٹے تو دھوٹے ہو گیا ہونکڑی گہرائی رہ گی پیچھے کوئی کہا نہیں میں نے پتا ہے یہ بھی بڑی گہریاں گہرانے گئے تو یہ سیٹ اپ جو ہے پانچ سو کے بعد انٹرڈیوز کروایا گیا پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ ایسے ہوا جو سٹیٹ کا جو روم کی حکومت کا بادشاہ تھا اسی کو مذہبی لیڈر بڑا دیا گیا روم کی حکومت کے اندر مذہبی لیڈر جو تھا اس کے پاس پولیٹیکل پاور آ گئی اس کے پاس سیاسی قوت آ گئی بادشاہ پیچھے ہت گیا بادشاہ نے کہا میں سٹیپ بیک ہو جاتا ہوں یہ جو لیڈر ہے اس کو سامنے کھڑا کرو اور پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ دنیا کے اندر پانچویں صدی کے اندر لفظ پوپ انٹرڈیوز کروایا گیا پہلی مرتبہ پانچ سو سال تک لفظ پوپ کا کہیں نامو نشان نہیں تھا اور جب لفظ پوپ انٹرڈیوز کروایا گیا اس کے ساتھ ایک نئی چیز انٹرڈیوز کروایا گئی جو چرچ ہے یہ رومن چرچ ہے یہ کرشن چرچ نہیں ہے کیوں سیاسی مقاصد اور مذہبی مقاصد چرچ چرچ ہے لیکن کس کا چرچ ہے روم کا چرچ ہے میں روم کا بادشاہ بھی ہوں اور میں ہی روم کا لیڈر بھی ہوں دونوں قوتیں دونوں قوتیں اس کے پاس ٹرانسور کر دے گئی دونوں قوتیں مذہبی قوت سیاسی قوت اور یہ دونوں قوتیں اس کے پاس ٹرانسور کر دی گئی اور جب قوتیں دونوں ٹرانسور ہو گئی تو وہ براجمان ہو گئے اور جب براجمان ہوئے تو پوپ کو ایک خوبصورت تاج سے نوازا گیا جو پوپ کے سر کے اوپر رکھا گیا جب پوپ کے سر کے اوپر ایک خوبصورت تاج رکھا گیا اس زمانہ کے اندر پانچویں صدی کے اندر پانچویں صدی کے اندر جب رکھا گیا تو اس کے اوپر جو لکھا گیا میں وہ آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں جو لاتینی زبان کے اندر اس کے اوپر لکھا گیا وہ تھا وکیریس فلیڈی لاتینی کے اندر جب پوپ کی تاج کوشی ہوئی پہلی مرتبہ رومن امپائر کے اندر اس کے سر پہ جو تاج پہنایا گیا اگر آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں گوگل آپ کے ہاتھوں میں ہیں جو نیشنل انٹرنیشنل دیکھ رہے ہیں تھوڑا ادھر آجا پتر جو دیکھ رہے ہیں نیشنل انٹرنیشنل طور پر دور جہاں بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس گوگل ابھی سرچ کریں آپ وہاں سے پوپ کا کراؤن نکالیں جو تاج ہے پوپ کا اوریجنل تاج ہے اسے نکالیں جب آپ نکالیں گے تو اس کے اوپر لکھا گا وکیریس فلیڈی اب یہ وکیریس فلیڈی حقیقت کے اندر لاتینی لفظ ہے یہ لاتینی زبان کے اندر ہے اب وکیریس کا جو ترجمہ ہے اس کا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہے سبسیٹیوٹ ماون جو کسی کی جگہ پر ہے وکیریس کا مطلب ہے سبسیٹیوٹ ماون نائب جو کسی کی جگہ پر تائناف کیا جاتا ہے اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے وہ ہے فلی فلی کا مطلب ہے سن بیٹا اور ڈی لاتینی زبان میں خدا کو کہتے ہیں تو اس کا جو ترجمہ ہوا جو پوپ کے ٹائٹل ملا اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے وکیریس فلیڈی خدا مند یسو مسیح کی جگہ پر میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں عرض کر رہا ہوں منت کر رہا ہوں وکیریس فلیڈی اس کا میں آپ کو سپیلنگ لکھواتا ہوں تاکہ آپ اس کو لکھ سکیں جو لکھنا چاہتے ہیں ازرہ میرے ساتھ لکھ لیں وی آئی سی وی آئی سی اے آر آئی یو ایس وی آئی سی اے آر آئی یو ایس فلی اف آئی ایل ڈبل آئی اور ڈی ای آئی اس کی جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو جو فگر ملے گا وہ یہ فگر ہے کہ خداوند یسو مسیح کی جگہ پر لکھے جی ایسا تاج کے اوپر اگر آپ پکچر اس کی دیکھتا ہے یہ اگر آپ اس کو ڈھونڈتے ہیں تاج کی پکچر آپ ڈھونڈتے ہیں جو ہر پوپ کے سر پہ پہنایا جاتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میں خداوند یسو کی جگہ پر ہوں وہ تو اب نہیں ہے لیکن میں تو ہوں حکمت کا یہ موقع ہے جو سمجھ رکھتا ہے آئیے میں ساتھ نوٹ کریے اپنا کابی پینسل پکڑ لیں نوٹ کریں وی جو ہے یہ سٹینڈ کرتا ہے پانچ کے لیے آئی جو ہے یہ سٹینڈ کرتا ہے ایک کے لیے سی جو ہے یہ سٹینڈ کرتا ہے سو کے لیے اے جو ہے اس کی کوئی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے آر کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے اس لیٹن کے اندر اور یو کی جو ویلیو ہے آئی کی جو ویلیو ہے وہ ایک ہے یو کی جو ویلیو ہے وہ پانچ ہے ایس کی جو ویلیو ہے وہ کوئی نہیں ہے زیرو ہے اور فلی کے بعد ایف کی ویلیو کوئی نہیں ہے پھر آئی کی ویلیو جو ہے وہ ایک ہے ایل کی ویلیو پچاس ہے آئی کی ویلیو ایک پھر آئی کی ویلیو ایک اور پھر ڈی کی ویلیو پانچ سو ہے جب اسے ہم اکٹھا کرتے ہیں جمع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا فگر سامنے آ جائے گا آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے آپ انٹرنیٹ سے سرچ کریں دیکھیں اور جانیں گے کہ یہ نظام انٹرڈیوز ہوا ہے اور بھی اس نظام کے اندر ہوا کیا یاد رہے جب پانچویں صدی کے اندر مذہبی رہنما اور سیاسی رہنما دونوں قوتیں اکٹھی ہو کے سر پہ تاج رکھ لیا روم کی امپائر نے روم کی امپائر نے سر پہ تاج رکھوا دیا اور کہہ دیا کہ جناب یسو مسیح تو دنیا سے چلے گئے ہیں اب یسو مسیح حقیقت میں یہ ہے یہ ہے اس کا نیب یہ ہے اس کا اسوسیے یہ ہے اس کی جگہ پر خدا کے بیٹے یسو کی جگہ پر یہ شخص موجود ہے اب اس نے فرمان پانچ سو کے اندر جاری کیا پانچ سو اٹھتیس کے بعد فرمان جاری کیا فرمان کیا جاری کیا کہ جو روم کی حکومت کے اندر نہیں آئے گا وہ ختم کر دیا جائے گا بائبل مقدس میرے ساتھ رہی ہے آخری پانچ منٹ ہیں بائبل مقدس کو کوئی نہیں پڑے گا میرے ساتھ رہنا ہے یہ جتنی میں نے آپ سے باتیں کیا ہے انٹرنیٹ پہ دیکھئے جانئے آنکھوں کے کتابوں کے رسائی آپ کے پاس نہیں ہے لیکن انٹرنیٹ سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے رسائی کر سکتے ہیں گوگل پہ جا کے یہ چیزیں سرچ کریں کہ پانچ سو کے بعد پانچ سو اٹھتیس کے بعد پوپ نے جو فرمان جاری کی ہے کوئی بائبل نہیں پڑے گا چرچ نے فرمان جاری کیا کوئی بائبل نہیں پڑے گا اگر کوئی بائبل پڑے گا تو وہ صرف کلرجی کے لوگ ہوں گے اور وہ بھی اوپر والا رینگ باؤو نہیں کیدیکس نہیں عام فادر نہیں کوئی نہیں پڑے گا پڑے گا بائبل تو صرف صرف بڑے رینگ تو بڑے عدوں پر ہیں پھر بائبل کو کوئی سنائے گا نہیں بائبل کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکے گا اور یہ ساری باتیں پیچھے کر کے کہیں کہ اب مقدسوں کی موردیوں کو سجدہ کرنا ہے آپ نے پہلے باقی چیزوں کو سجدہ کیا پھر کہا مقدسوں کی موردیوں کو سجدہ کرو ان مقدسین کو سجدہ کرو اور بائبل مقدس کے ترجمے جب بھی سٹارٹ کیا جس جس نے مخالفت چروکی جس جس نے سر نہیں جھکایا جس نے موردی کے آگے سر نہیں جھکایا جس نے یسو مسیح کی موردی کے آگے جس نے مقدسہ مریم کی موردی کے آگے جس نے مقدساؤں کی موردیوں کے آگے سر نہیں جھکایا تاریخ کے اوراک اٹھا کے دیکھ لیجئے انہیں سفائے ہستی سے مٹا دیا گیا اور لاکھوں لوگ لاکھوں لوگ ایک ایک دن میں قتل کیے گئے میں ایک ایک دن کی بات کرو شہید کی یہ گئے کہا ہے یہ سیٹ اپ ہے یہ نظام ہے آؤ اس کے اندر مسیحیوں نے کہا ہم پروٹسٹ کرتے ہیں ایک لفظ ہے والٹر سیز والٹر سیز اگر آپ اسے لکھ لیتے ہیں گوگل پہ سرچ کریں والٹر سیز ایک ٹرم دی گئی ہے یہ ایک اسطلاح ہے یہ اسطلاح ان لوگوں کے لیے ہے جو باغی ہیں جو کہتے ہیں ہم موردی کو سعیدہ نہیں کریں گے ہم اس تاج کے آگے نہیں جھکیں گے ہم کسی مقدسہ کے آگے نہیں جھکیں گے ہم کسی مقدس کے آگے نہیں جھکیں گے ہم اس کی چھاپ اپنے اوپر نہیں لیں گے ہم نے اگر سجدہ کرنا ہے تو ہماری بائبل ایک بات کہتی ہے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کا جو آسمان اور زمین کا خالق مالک رازق ہے یہ بوت ہیں یہ کچھ نہیں دے سکتے اس وقت یہ نظام انٹرڈیوش کیا کروگے سجدہ تو بچوگے نہیں کروگے مار دیے جاؤگے پہلے کہا تھا نیرو کو سجدہ کرو نیرو بادشاہ کو سجدہ کرو پہلے کہا تھا کہ جناب یسو خدا نہیں ہے اب چیننگ آئی تبدیلی آئی اب کہا میں ہی یسو مسیح کا نیب ہوں مجھے ہی سجدہ کرنا ہے یہ مورتیوں کو سجدہ کرنا ہے یہ یسو کی مورتی ہے کیا یسو مسیح کی کوئی مورتی ہے جی کیا مسیحی مورتی پرست ہے کیا مسیحی بوت پرست ہے ہم نہ اوپر کی کوئی مورتی کو مانتے ہیں نہ نیچے کی کوئی مورتی کو مانتے ہیں او تو فرشتے بھی آ گیا کرنا سانوں سعیدہ کرو مقدس یوہنہ کہتا ہے انہوں کو شتاہن دور ہو تینوں سعیدہ نہیں کرنا پا انہوں نے فرشتہ بان کیا جا اگر آپ سے کہا جائے سعیدہ کرو کریں گے کیوں نہیں کریں گے تو یہ ایک نظام تھا سیٹ اپ تھا جس کے اندر لوگوں کو لایا جا رہا تھا آؤ والٹر سیس جو تھے کرسچن تھے یہ وہ کرسچن تھے وادیہ کمران کا نام آپ نے سنے اس کے اندر سے مینوسکرپس ملے ہیں تمہار ملے ہیں ان تمہاروں کو بھی انہوں نے دفن کیا ہوا تھا یہ جو تمہار ملے ہیں نا انیس سو سنتالیس اٹالیس کے اندر یہ سایہ نبی کے صحیفے انجیل کے تمہار ملے ہیں پرانے اہدنامہ یہ وہ مسیحی ہیں جنہوں نے وہاں دفن کیے ہوئے تھے یہ وہاں پر جا کے بائبل کا متعلق کرتے تھے آج اثار قدیمہ نے اسے دریافت کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ یہ وہ مسیحی ہیں جن کے کلر جو تھے وہ یالو کلر کے ہو چکے تھے کبھی دھوپی نہیں دیکھی تھی کبھی دھوپ نہیں دیکھی تھی جڑی بوٹیاں کھاتے تھے پتوں پہ گزارا کرتے تھے مارے کھاتے تھے بھاگائے تھے شہروں سے کیوں؟ شہروں کے اندر تو یہ کہا گیا تھا سجدہ کرنا ہے تو بچنا ہے مندر جو ہے ان کے اپالو دیفتہ کے مندر بڑے بڑے درگاہیں بڑے بڑے مندر جو تھے وہ چرچیز کے اندر بدل دیئے مندروں کے اندر سے مورتیاں نہیں نکالی بلکہ مندروں کے اندر سے سیڈز کی مورتیاں مسیحی لوگوں کی مورتیاں رکھے گا کرو سہی تھا لیکن مسیحیوں نے بغاوت کی اور کہا ہم نے نکل جانا ہے انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا جائداتوں کو چھوڑ دیا اور پالوس رسول کہتا ہے انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ کر بے گھر ہو گئے پالوس رسول کہتا ہے انہیں پتا تھا کہ آئندہ زندگی میں ہمیں یسو مسیح ملے گا ہم اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں اس لئے رسول کہتا ہے کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے یہ چھاپ ہمیں جدا نہیں کر سکتی یہ سجدیں ہمیں جدا نہیں کر سکتے یہ سیٹ اپ ہمیں جدا نہیں کر سکتا یہ بائبل سے دوری ہمیں جدا نہیں کر سکتے یہ غلط تعلیمات ہمیں جدا نہیں کر سکتے بائبل نہیں پڑھنے دی جاتی تھی کہا جاتا تھا بائبل کو دیکھو اور پتنے پیسے دے دو مقدسوں کے بال دکھائے جاتے تھے مقدسوں کی چوتیاں دکھائی جاتی تھی میں پھر کہہ رہا یہ میں اپنے پانس سے نہیں کہہ رہا نہایت تحقیق کے ساتھ اور وہ تحقیق کا آلہ آپ کے ہاتھوں میں موبائل کی شکل میں موجود ہے بال دکھائے جاتے کہ اس کو سجدہ کرو ان کو مانو اور دھیروں دھیر مسیحی ایمان سے منحرف ہو گئے دھیروں دھیر مسیحی لیکن اس دور کے اندر ایک ایسی مسیحیوں کی تعداد تھی جنہوں نے اپنے ایمان کو برقرار رکھا آج وادیہ کمران کے اندر آپ جائیں ان علاقوں یروشلیم اور اس کے گردو انوا جہاں جہاں روم کی حکومت تھی اور ان رومن حکومت نے کہا کہ تم نے اسے سجدہ کرنا ہے اور اس وقت جو رومی حاکم تھا جو سیاسی اور مذہبی دونوں اختیار رکھتا تھا جس کے سر کے اوپر لکھا گیا تھا تاج کے اوپر یسو مسیح کا نیب یسو مسیح کی جگہ پر یہ خدمت انجام دیتا ہے اس نے کہا سجدہ کرو یہ گھر بھر چھوڑ کر جائیداتیں جیسے جیسے فصلے کھڑی تھی فصلے چھوڑ دی جیسے ان کے گھر پڑے تھے گھر چھوڑ دیئے اپنے بچے چھوڑ دیئے ایمان نہیں گیا مارے گئے لیکن خدا مند یسو کی چھاپ اپنے اوپر لی اور خدا مند یسو کی چھاپ ہے خدا کی چھاپ ہے خدا ہی کو سجدہ کر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے آئیے دعا کریں موسیقی